بہت مزید کی ڈیش سوہانجنے کی اور چکن کی بہت ہیلڈی ہے بہت فائدہ بند ہے کافی بیماریوں کا علاج ہے اس کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو سوہانجنہ لے لیے اس کے ساتھ آدھا کلو چکن لے لیے اور ساتھ یہ سوہانجنے کو بوائل کرنے کے لیے پانی ڈال کے اقریباً دو لیٹر پانی لے لیں اس میں دو ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہلڈی ڈال کی اس طرح رکھیں بوائل ہونے دیں جب یہ بوائل ہو جائے گا اور اچھے سے تو اس میں سوہانجنہ ڈال دیں اب یہ دیکھیں پانی اچھے سے بوائل ہو گئے اس میں سوہانجنہ ڈال دیں یہ دیکھیں اس کو سوہانجنے کو تھوڑا سا بوائل کر لینا ہے سبت قریباً دس منٹ ہمجھے پانی میں اسی طرح بوائل ہونے دیں گے اس کو بوائل کرنے کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں تو بوائل کرنے سے اس کی ساری کرواہٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ سوہانجنہ جو ہے وہ بوائل ہو چکے اب اس میں سے ہم پانی نکال لیں گے پانی نکال لیں گے اس کو ٹیپ کے نیچے رکھیں اس میں سے اچھی تلایا پانی کو سوہانجنے کو اچھے واش کر لیں پانی سے تاکہ جو پڑوہ پانی ہے وہ اس میں سے اچھی نکل جائے ہنڈی میں جو ہے وہ ادا کا پوائل لے لیا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے پر پانی نکال لیں گے پانی پہ پیاس پڑو پڑو پہ پڑوں پڑوں پڑیں پڑوں پڑوں چکن کریں چکن چکن چار ہری ملچے اورجر ہے ایک انچ کا ادرک اور پانجوئی جہاں دیکھیں سمجھے ہمیں دھائی ٹیسپون کو نمک کے ڈال دیں دھائی ٹیسپون کو نمک کے ڈال دیں چکن کو دھکیں آرام سے پانی میں دھائیں چکن کو دھاکے اور خلقے ایسپون کو دھائیں دیکھیں چکن کو کے ایسپون کو دھائیں دکھیں گھلے میں ایسپون کو دھائیں سایہ پانی میں دھائیں سوہنجنے کو ڈال دیں سوہنجنے کو اچھی طرح مکس کر کے ٹکن کے اور مسالے کے ساتھ اس کو جہاں اب جہاں کور کر کے رکھ دیں دس منٹ کے لیے اور دم والی آنچ پہ رکھنے دس منٹ تقریباً اس کو دم پہ رکھ دیں سوہنجنہ جو ہے وہ بلکل دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے یہ آئل اس نے چھوڑنا جو شروع کر دی ہے اور گوشتی جال چکا ہے اس کو جہاں نکالنے میں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور سوہنجنہ جو ہے یہ کافی ٹیتوں کے لیے اچھا ہے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتا ہے جوڑوں کی تکلیف کے لیے شوگر کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ کھائیں یہ دیکھیں مددار سوہنجنہ تیار ہو چکا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو وہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ضرور یاد رکھئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز وہ آپ کو ملتے رہیں اور خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دار رکھئے گا گھرگی آسول گھرگی آؤ Tot